اور خوش آمدیت کہتے ہیں ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹاس یہاں جیتا ہے اب اگز نے اور فیصلہ کیا ہے کہ وہ پہلے فیلڈنگ کریں گے اور دعوت دی ہے زمین ڈاٹ کام کو پی سیل دوہزار تئیس کا آج فائنل مارکہ کھلا جائے گا امپائرز اس وقت گروہ میں جاتے ہوئے آپ کی سکرین کے سامنے پہلی بال پر اور بہتیز سمدہ سکٹ کی ہے پوائنٹ کی طرف اور گین جائے گی چارنز کے لیے اور اس دفعہ پوائنٹ کے اوپر سے کھلے ہیں اور گین جائے گی چارنز کے لیے اور اس دفعہ سکوئر لیٹ کی طرف کھیل دیا ہے اور گین جائے گی چارنز کے لیے بہتیز شاندار ٹائمنگ اور بہتیز شاندار کیا لیے ہے زمدہ سٹیکن ملک تنویر جو کہ آفیجار ہنہاں انداز سے بیٹنگ کرتے ہیں آؤٹ ہو کر واپس آتے ہوئے اور بہتیز شاندار کٹ کی ہے پوائنٹ اور کور کے درمیان سے چارنز کے لیے اور اس دفعہ میڈ وکڈیریہ کی طرف کھیل دیا ہے گین جائے گی چارنز کے لیے اور اس دفعہ کھیل دیا ہے امپائر کا اشارہ دیکھنا ہوگا چھے رنز کا اشارہ دیا ہے اور امپائر کا اشارہ دیکھنا ہوگا وائٹ بال کا اشارہ دیا ہے امپائر نے سلمان آیا ہے بولنگ کے لیے اور کٹ کی ہے اور وہ گین جائی ہے چارنز کے لیے آپ کی سکرین پر خوبصور ٹروفی چمکتی ہوئی اور کٹ کی ہے دستہاں لیٹ کٹ کی ہے اور گین جاری ہے چارنز کے لیے کامران خٹکا جو کہ چار نمبر کی جرسی میں موجود ہیں ایک اور اڑتا واسٹوک کیچ ہو سکتا ہے سلمان سادی کا بہت ہی امدہ کیچ اور اسی کے ساتھ راجہ یسر آؤٹ ہوتے ہوئے زمین کو دوسرا نقصان زہیب نبی کا ساتھ دینے کے لیے تیار ایک اور اڑتا واسٹوک زہیب نبی کا سلوک سویپ اور امپائر کا اشارہ چھے رانز کا اجر زیدی سامنا کریں گے بلاول کا ایک اور اڑتا واسٹوک دیکھنا ہوگا یہ کس بال پر کیا ہوتا ہے کیس کا خطرہ اور یہ فاد سرور کا بہت ہی امدہ کیچ اور اسی اشنا میں بال فاد سرور کے ہاتھوں میں اور زمین کو اس طرح اپنا تیسرا نقصان اٹھانا پڑا بال کریں گے موہ میں بال تھا ایک اور کیچ کا خطرہ اور اسی کے ساتھ ایک اور آؤٹ ایک اور آؤٹ اسفند یار اور اسی کے ساتھ ہیٹرک کا چانس ہے اور یہ ڈاؤن ڈا لیک بال امپائر کا اشارہ دیکھنا ہوگا اسی ایسنا میں بال بونڈری لینڈ کراس کر گی امپائر کا اشارہ چار رنز کا ایک اور سلیش ساپ پوائنٹ کے اوپر سے ایک کاملان کھڑک نے کیچ ڈروپ کیا اور یہ بال بونڈری لینڈ کراس کر گی امپائر کا اشارہ چار رنز کا اس کو سامنے ایک طرف اٹھا کے کھیلا کیچ ہو سکتا ہے بہت ہی امدہ کیچ اسفند یار کا بہت ہی اعلی رننگ کیچ لو تھا لو آج کافی اچھے موڈ میں نظر آ رہے ہیں کوئی بھی بال اپنے پاس سے میس فیلڈ نہیں ہونے دے رہے ایک اور اچھا بال جس کو ایکشرا کور کی جانب کھیلا بال بونڈری لینڈ کراس کر گی تھوڑی سی بیٹنگ ٹریک لگتا ہے ایک اور ارتا ہوا سٹوک کیچ ہو سکتا ہے دیکھنا ہوگا اور یہ چھے رنز راشد کا بہت دیمدہ ارتا ہوا سٹوک اور فلک کیا ہے گین جائے گی امپائر کا اشارہ دیکھنا ہوگا اور امپائر یاسٹوک اشارہ ہے چھے رنز اور فلک کیا ہے اس دفعہ بہت ہی شاندار ٹائمیں کے ساتھ پل کیا تھا اور فلک کی تھی لیویو کی اور سٹیڈ فارورڈ امپائر نے اور بڑی ہیڈ لگا دیا ہے ویل ہیڈ فور پکاپ سکس رنز اور فل ٹاس بال تھی اور اس کو کھیل دیا ہے سٹیڈ کی طرف بہت ہی شاندار ٹائمیں کے ساتھ اب بولٹ کر دیا ہے بہت ہی شاندار ڈلیوری ڈلین بولٹ کر دیا ہے اور اس دفعہ کیا جوٹ ہونے کا خطرہ ہے فلٹر گیند کے نیچے ہیں اور نو ہی وکٹ گری ہے ڈلین بولٹ کر دیا 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 ہے اب ایکس اور زمین ڈاٹ کام ٹیموں کے درمیان تو اب ایکس کی ٹیم کو ٹارگر ملا ہے ون فیفٹی فائیو کا بہت ہی ٹائمیں کے ساتھ تو پہلا چوکہ حاصل کیا اور کٹ کی ہے بہت ہی شاندار کٹ کی ہے اور چارنز کا رضافہ ہوا آہ زفا میڈاؤن کے اوپر سکیلے ہیں اور چارنز کے لیے جس کو غلام علی نے اٹھا پینکا امپائر کا اشارہ چھے رنز کا بال گرائی اور یہ اچھی بال اڑتا ہوا سٹوک دیکھنا ہوگا کیچ ہو سکتا ہے فیضان سپرا بال کے نیچے اور یہ بہت ہی امدہ کیچ فیضان سپرا کا اسی کے ساتھ غلام علی آؤٹ ہوتے ہوئے ابیکس کو پہلا نقصان غلام علی کی صورت میں اڈھانا پڑا let's see who's coming in next آؤٹ ہو سکتا ہے اور ایسی کے ساتھ امپائر جمیل کی انگلی کھڑی ہوگی اور یہ آؤٹ ہوتے ہوئے ماس تامیہ جو کہ بہت بڑی وکڑ ہے اس کے لیے ابیکس کی زمین حاصل کرنے میں کامیاب رہی نئے آنے والے بیٹس مین سوہیل سکندر سوہیل سکندر اڑتا ہوا شاٹ کھیلا اور ندیم اکمل کیس کرنے میں کامیاب ڈاؤن ڈا گراؤنڈ کھیلے میں کامیاب رہے اسفندیار ایک اور اڑتا ہوا شوک کیچ ہو سکتا تھا اور ایسی کے ساتھ چار رنز کا اشارہ امپائر جمیل کی طرف سے اچھا بال جس کو کورس کے درمیان کھیلا گیاب کو بہت اچھے طریقے سے ڈھوڑا اور وہاں پر شاٹ کھیلا سکت بیڈ وکٹ پر کھیلا ہے فیلڈر بول کے لیچے ہیں اور خوبصورت کیچ رسکی شاٹ اور بہت امپارٹنڈ وکٹ حاصل کیا ہے یہاں پر قدمو کا استعمال کیا ہے بول ہوا میں ہے دیکھنا ہوگا فیلڈر اس بول کا کیپچر کرنے میں کامیاب ہوئے اور یہ ایک زبردست کیچ یہاں پر لیا ہے اور ہوا میں ہاتھ لہراتے ہوئے بول پکڑتے ہوئے یہاں پر خوشی کی لہر جو ہے لے آنے والے بیٹس میں ہے شرون جان فلائٹڈ وال فوٹ آز والدہ کیل دیا ہے سکوئر لگ اور میٹ وکٹ کے دمیان دو فیلڈر بول کا روکنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے اور اس طرح ویلکن باؤنڈری ایک مردبہ پر اور کٹ کی ہے اس طفح بہت شاندار کٹ کی ہے اور گین جا رہی ہے باؤنڈری لائن کی طرف پوائنٹ کی طرف چارنز کے لیے سامنا کرے گا اور اس دفعہ جان نے اٹھا دیا ہے جانہاں انداز کھیلا جا رہے تھے لیکن بہتی شاندار کہہ لیا تو چھٹا نقصان ایک اور نقصان اٹھانا پڑا ہے اب گز کی ٹیم کو آزفہ فان نے جانہاں انداز کے ساتھ کھیلا ہے لیکن بہتی شاندار کہہ لیا اور اس طرح ندیم اکمل نے ایک اور کیج لیا تو شاندار فلڈنی کا مظاہرہ زمین ڈاٹ کام کے فلڈنز کی طرف سے اس طرح ساتھوہ نقصان اب گز کی ٹیم کو ایٹی فائی فور سیون شاٹ اف لینڈ بول کھیل دیا ہے میڈ ویکٹ او سکوئر لگ ایریا پر ریزلٹ دیکھنا ہوگا اور چھوئر اندھ کا اشارہ یہاں پر امپائر کی جانب سے بولر آیا اور ایک قدموں کا استعمال کیا ہے گین جا رہی ہے ڈیپ ایکسٹر کور کی طرف چار انز کے لیے اور زفا بہتی جارانہ انداز کے ساتھ کھیلے ہیں اور زفا فائنڈ لے کی طرف کھیلے ہیں چار انز کے لیے اور زفا بہتی جارانہ انداز کے ساتھ ٹائمیں کے ساتھ چھے رنز کے لیے کھیل دیا ہے اور ایک رنڈ کی کول کی دوسرے کی کول کرنا چاہے تھے لیکن ایکسپیرینس پلیئر تھے بولٹ آس بال ہوا میں ہے کنیکٹر چاہ نہیں ہوا ویلنر مول کے لیچے ہیں اور یہ کیج ہو گئے ہیں سلمان شاہدی کی کیمٹی بکٹ یہاں پر حاصل کر لی ہے بیٹس پا انہوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے لیکن امپائر نے انہوں نے کہا ہے کہ یہ بال بلکو لیکل ڈیلیوری ہے ریویو کی طرف نہیں گئے تو خوشی کی الہار یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں شاہد آف لینڈ بول آج لگا ہے اور یہ چوکا بولٹری کی طرح بول چلا گیا ہے دیکھ آج لگا ہے یہاں پر چار بولوں پر گیارہ رنز شاہد آف لینڈ بول ویڈ ویکر کے جانب کھیلہ ہے پینڈر بول کے سامنے ہیں ایک رن حاصل کیا دوسرے رن کے لیے واپس آئے ہیں دیکھنا ہوگا کہ برانہ اور یہ ریپیل کی ہے یہاں پر زوردار اپیل کی یہاں پر لیکن امپار نے اسے ریفیوز کیا ہے اچھا جج یہاں پر امپار کی جانب سے اولٹاس وال یہاں پر فیلڈر وال کے ریچے ہیں تین لیکن پکڑے گا ایک بھی نہیں دوراں یہاں پر حاصل کر لی ہیں یورکر کیا ہے فیلڈر وال کے پیچھے ایک رن حاصل کیا تیزی سے دوسرے کی واپس آنا چاہتے ہیں لیکن یہاں پر منع کر دیا ہے آخری وال اور یہاں پر زمین ڈاٹ کام کی ٹیم چیمپئن ہو گئی ہے اور اس بول پر زمین ڈاٹ کام کی ٹیم نے کامیابی حاصل کر لی ہے پی سی اے دو ہزار تیجھے چیمپئنشپ پر اور آخری بول تک پیچھ گیا آخری بول پر چھے رن چاہیے دے آخری بول پر پندر رن چاہیے دے اور یہ سکرین پر آپ جشن دیکھ سکتے ہیں میں اپنی ٹیم کو کہوں گا کہ سویچ کرے اور جشن دکھائے ہیں یہاں پر جس طرح سے ایکسائٹڈ دکھائی دے رہے ہیں اور دونوں ٹیمیں یہاں پر آپس میں ملتے ہوئے ایکسپورٹس میں سپیرٹ کا محظارہ یہاں پر دیکھا جا رہا ہے ایک ایکسائٹنگ اور کانڈے دار مقابلہ تھا یقیناً فائنل ایسے ہی ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کہا سکتا کہ یہ فائنل اون سائٹڈ تھا بڑی کوشش کی یہاں پر اس کشتی تھی اس کو کنارے لگانے کیلئے لیکن سامنے جو فوج تھی وہ کافی تگری تھی اور آج کسمت نے فیصال دیا ہے